نربھو نرویر اکال مورت اجونی سیدھن گرپر ساگ بابا بولنا کیا کہی ہے جیسے ران نا رب رہی ہے اکھاں تو باگ زبان دیگل رسنا دیگل کرن لگ گیاں رسنا رسان دیگل رسنا بولنا دشتت پر زبان مو پریپورن پرماتمہ نے دو کم پردان کی تینا بول سک دیئے رس مان سک دیئے کئی دفعہ جس دی زبان دی شکتی کمزور ہووے لڑ کھڑا کے بول دے تھترہ بول دے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہو جاندہ ہے گنگا ہو جاندہ ہے بولی نہیں سکتا ایسا بھی دیکھیا گیا ہے بڑی بیماری گھور وڈے تاب کر کے زبان اپنی سواد شکتی بھی گوا بیٹھتی ہے مو دچ کوئی رس دائک چیز بھی پائیے رس نہیں آرہے ہیں کیونکہ رس نا نے رس نو مان دی جڑی شکتی ہے گوا چھڑ دیئے زبان اپنے اچ اے دو شکتیاں رکھ دیئے بولنا رس مان بول کے دوسرے نال سمبند جڑ دے رس مان کے پدارتھان نال سمبند جڑ دے رس ہی نہ آؤ تو کچھ کھان نو جی نہیں کرے گا اور بول ہی نہ سکیے تو سنبند نہیں جڑنگے سنبند نہیں جڑنگے رشتہ نہیں جڑے گا دھنگر نانک دیو جی مہاراج فرماندے نے مہو کے بولن بولیے کی بولیے جت سن دھرے پیار ایسا بھی بولنا ہے بولیے بولن دیچ پیار ٹپکے بولن دیچ مدھرتہ ٹپکے بولن دیچ دور درشتی ٹپکے بولن دیچ گہرائی ہوئے جتنی گہرائی ہوئے گی اتنی سنبندہ دیچ گہرائی ہو جائے گی وہ بول کر دینگے جتنی بول دور تک جا سک دینے بھاؤ جننی بولن دیچ دوری ہوئے گی اتنی دور دے سنبند جڑنگے بولن دی بڑی بھاری مہانتہ ہے بلکہ انج کہہ دیئے اگر منخ دے کل بولنا نہ ہوئے جگت دے سارے سنبند رشتے بننے سکنگے بول کے ہی تے سنبند بن دینے اور بول کے ہی ٹوٹ دینے ایک بول بولے تو اوپرا منخ بھی اپنا ہو گیا پر ایک بول بولے ہے پھر آوی دشمن ہو گیا مطرتہ بھی ٹوٹ گئی ہے اگر ایک بول بول کے ایک اوپے نو اپنا بنایا جا سکتا ہے ایسے بھی جگت دے چھ بولنے بولیے پرماتما اپنا ہو جاندے اشور اپنا ہو جاندے بولن دی بڑی بھاری مہانتہ ہے بولن دی بڑی اپنی گل کہیں دے نے او جو پری پورن پرماتما پرکاش روپ ہے اُس تا بھی جڑی سب تو پہلے کے ریا پرگٹ ہوئی ہے بول بولنا ایک کرت ہے پرماتما دا بول تو پرشن کھڑا ہوں دا ہے پرماتما کی بولے ہے بلکہ سڑے دیش دے رشیم انہیں اور دنیا دے اوتاری پرش ایسا کہہ رہے ہیں کہ سارا سنسار اُس دے بول تو آیا ہے اُس دے بچن تو آیا ہے جیسے شکتی شاہلی منوک وہ بول رہے ہیں تے ہزارہ منوک کم کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں ہزارہ منوک سلام کر رہے ہیں وہ بول رہے ہیں ہزارہ منوک چل پہے ہیں ایک بول ہزارہ منوک چل پہے ہیں ایک بول ہزارہ منوک کم کر دے چھٹ گئے ایک بول ہزارہ منوک کھاں دے ہاتھ رک گئے ایک بول ہزارہ منک سلام پہ کر دینے پرماتمہ دا ایک بول جس تو سارا برمند بن گئے ساری کائنات بن گئے غالبا دھرم دا پرچین اتحاس ود تو ود جو اپلبد ہے وہ پنج ہزار سال پرانہ ہے وید پنج ہزار سال پرانے نے اس تو پچھے دے کوئی دھرم گرانت مل دے وید کرشی ایسا کہیں دے پرماتمہ تو ایک دھون ہوئی کی اوہ اوہ جگد بن گیا سنساردی سرجنا ہوگی غالبا دھائی ہزار سال پہلے ہوئے نے سوامی مہاویر جین دھرم دے بانے انہاں دا فرمان اوہنکار برہ مند دی دھونی ہے اور سارا آکار اوہنکار تو ہویا کرسچینٹی نو جنم دین والے اس آیت لے جنم دا تھا یسو مسیح انہاں دا کہنا لوگو سنام دی دھونی برے مند دی دھونی ہے خدا تو اے دھون ہوئی جگت برجنا ہوگی اسے طرح دا اسلامی جگد دے اسلام دے بانے مہان وقت دے پیغمبری پرش اور سماج صدار محمد صاحب دے کنٹ تو بول نکلیا کن کن جگت دی سرجنا ہوگی سنسار بڑھ گیا اور اسے طریقے دے نال دھن گروہ نانک دیو جی مہاراج پرمان کردے نے کیتا پساؤ ایکو کواو تستے ہوئے لکھ دریاؤ لکھاں زندگیاں دے دریاؤ چل پہ ایک کواو تو ایک بول تو پھر صرف دریاؤ چلے نہیں صرف ایک بول تو اتپت ہی نہیں ہوئی مہاراج ایسا کنے اتپت پرلے شبدے ہوئے شبدے ہی پھر اپت ہوئے یہ اتپتی شبد تو ہو رہی ہے پرلے بھی شبد تو ہو رہی ہے یہ پسارہ شبد تو ہو رہے ہے پرناس بھی شبد تو ہو رہے ہے جگت دیچ آخر یہ دوئی کریاں تے بڑیاں مہان چل رہی ہیں بننا مٹنا بننا مٹنا جمنا مرنا ہر آکار جنم لیند ہے ہر آکار مٹ جند ہے درش ادرش سوکشم اسثور جڑ چیتن جنم لیندینے مرن ہو جاند ہے اتپت ہون دینے ختم ہو جاندینے آون دینے جاون دینے یہ آونہ جاونہ مہاراج کہہ رہے ہیں ایک کوئی دوار تو ہو رہے ہیں جیسے کسے مکان کا مکھی دوار ہے اور اس تو میں باہر ہویاں تو میں پرشن کڑا میرا ایسا سوار اس مکان دے اندر کس طرح پر ویش کرا تو سینہ منک میں نو اے یاگ سکتا ہے جس طرح ہاں جس دوار دے رہی تو باہر آیا ہے اسے رہی اندر چلا جا جسے کسے مہلہ مکھ دوار ایک ہے اور آونہ جاونہ اسے ایک دوار تو ہو رہے ہیں شبد توئی اتپت ہی اور یہ شبد توئی پرلے اور یہ شبد ہی ایسا دوار ہے سنساردہ آونہ جاونہ ہو رہے ہیں اتپت پرلے شبدے ہووے ہیں شبدے ہی پھر اتپت ہووے ہیں شبد دوار ہے دوار جو ہویا دوار ہے گھر دیچ پرویش دا ایک زریعہ دیوار ہی دیوار ہووے دوار ہووے ہی نہ تو گرہ دیچ پرویش کس طرح کرانگے جس دا دوار ہی نہیں وہ تھی قبر ہووے گی گھر نہیں ہووے گا وہ تھی مڑی ہووے گی گھر نہیں ہووے گا دوار کر کے وہ گھر کہلاندہ ہے کیونکہ وہ دیچ آمنا جاونا ہے اندر بیٹھے باہر نہیں آسکدے اور باہر جویا اندر پرویش نہیں کرسکدہ ہے یہ تھی قبر بن گیا یہ کوئی گرہ تھوڑی ہے گھر بناندہ ہے دوار دوار کر کے گھر دی بہنگا ہے اور کہنے دوار تو ہی گھر دی ازمدہ پتا چلدہ ہے یہ سواستے وڑے گھران دے دروازے وڑے مہان گھران دے دوار وڑے پرچین کالتوں راجے مہاراجے نواغ بادشاہ آلوم فازل دھناڑ اپنے دروازیاں نو مخ دوار نو اتنا شنگار دے سن اتنا سجان دے سن لوگ کی گھر دا اندازہ دوار تو لان دے سن در تو گھر دا پتا چلدہ سن دروازے تو گھر دا پتا چلدہ سن آجوی اسی اپنے دیش دیش راجستان دیاں حویلیاں دیکھ سکتے ہیں محل دیکھ سکتے ہیں اتنے سندر دروازے اتنے مہان دروازے یہ در گھر دی شعبہ پر پرگٹ کر دے گا ہے یہ دروازے دستے پہنے گھر کتنا مہان ہوئے گا جس دا در اتنا مہان ہے خدا گھر کتنا مہان ہوئے گا جس دا در اتنا خوبصورت ہے خدا گھر کتنا خوبصورت ہوئے گا جس دا در اتنا وڈہ ہے اس دا گھر کتنا وڈہ ہوئے گا عام کہاوت ہے ہاتھیاں ہاں وانا نال دوستی پانی تے دروازے چھوٹے رکھنے نہیں وڈے آکا وڈیاں وستوں ہاں وڈے دروازیاں دے راہیں آسکدیاں نے جا سکدیاں نے سکھ جگت دیکھ گرونو دوار آکھیا جاندہ ہے دروازہ گرومہ دوارہ گرومہ دوار ہے دروازہ ہے اگر گرومہ دوار ہے تو پرماتما گھر ہے پرماتما گھر ہے بہت بڑھا گرومہ دوار ہے بہت بڑھا اور بھگت کبیر ایسا کہنے دیرے یہ دروازہ کدھی بند نہیں ہونا کسے لئے بھی بند نہیں ہونا جہیں در آوت جات ہو ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسا چھوڑیے جو در ایسا ہوئے جس در تے کسے نو بھی روک نہیں آن جان دی جیسے میں ناستک بنا میں ایشور نو انکار کرنا میں نو کون روکے گا کوئی کانون نہیں کوئی سماجک نیام آولی نہیں بھئی تو ناستک کیوں ہے تیہنو سزا دیتی جائے گی میں ناستک ہو سکتا میں انکار کر سکتا میں کہہ سکتا میں اس دروازے دیج پرویش نہیں کرنا باہ میں کھل لائے تو کھل لائے کوئی ناستک اے کہندہ ہے میں اس دروازے دیج پرویش نہیں کرنا کوئی بھگت تے سند کہندہ ہے میں اس کارتوں ہونے باہر نکل نہیں اندر ہی رہنا پربو دیوچ رہنا ہے پرماتما دیج جو ہے رہنا ہے بھگت سرمور شری روڑاستی مہاراج کہندہ نے جو جو سیر کرے تیوں بھاوے مہرم مہل نہ کو اٹکاوے جس دن دا پربو میرا مہرم بڑے ہیں میرا اپنا بڑے ہیں اور میرا سمجھ آگئی ہے اس دے مہل دا جڑا دوار ہے اس دے اٹک نہیں ہے کسی نے روکیا نہیں جانتا آونا جاونا کھل دا جہندہ آوت جات ہو ہٹکے نہ ہی کوئے سو در کیسا چھوڑیے جو در ایسا ہوئے جیسے جیسے دروازہ وڈا ہوئے گا مہل وڈا ہوئے گا وہ دروازہ بوتا بند ہوئے گا کسے کسے وقت کھلے گا اور کسے کسے نہیں کھلے گا ہر ایک لئے کھلہ رہی ہے اور ہر وقت بھی کھلہ رہی ہے کیونکہ مہل بہت وڈا دروازہ بڑا مہان جتنا وڈا پہرا جتنا وڈا گھر اتنا ہی زیادہ در بند وہ در کھلدہ ہے کسے کسے وقت وہ در کھلدہ ہے کسے کسے لئے ہر وقت کھلہ رہی ہے اور ہر ایک لئے کھلہ رہی ہے بھگت کبیر کے اندھے پرماتمہ دادر ہر وقت کھلہ ہے کدھی بند ہوندہ ہی نہیں اور پرماتمہ دادر ہر ایک لئے کھلہ ہے یہ نہیں کسے لئے بند کسے لئے کھلہ ہر وقت کھلہ ہے اور ہر ایک لئے کھلہ ہے جہیں در آوات جاتو ہو ہٹ کے نہ ہی کوئے سو در کیسا چھوڑیے جو در ایسا ہوئے ایسا ایک بول ہے تو پرویش کر سکنا ہے پربو دے اندر اور ایسا ایک بول ہے تو دور جا سکنا ہے بہت دور جا سکنا ہے مِتھے آ بول کورا بول گال کڑ کرخت بول دور چلا جائیں گا دور چلا جائیں گا مِتھا بول جگتنا تو پربو دے دردے نیڑے آگئے ہیں اور ایسا بول جو پربو نوچنگا لگے ہیں تو درد پرویش کر گئے ہیں بولنا ہی پرویش ہے بولنا ہی نکاس ہے اے انٹرینس اور ایگزٹ ایک کوئی ہے جس دوار دے راہیں باہر جائی دا ہے اسے راہیں اندر آئی دا ہے جس راہیں اندر آئی دا ہے اس راہیں باہر جائی دا ہے بول ہی دور لے جان دے نیڑے لے بول جوڑ دے نیڑے لے بول توڑ دے نیڑے لے ٹوٹ گئی پریت بور بول بورا بول کے پریت ٹوٹ گئی مِتھا بول کے پریت جوڑ گئی ٹوٹے سنبند جوڑ گئی بولن دے بڑی بری مان دے تھا دھن گرو نانک دیو جی مہراج بھی فرمان کر دے نے پرماتمہ دے بول تو سارا جگت آیا ہے اور جگت دے چھوڑ دا بول گونج رہے ہیں جس سے ماں باپ تو اے شریر آیا ہے تو شریر دے چھا ماں باپ دی انس موجود ہے انس موجود ہے ماں دی انس بھی موجود ہے پتا دی انس بھی موجود ہے جس نو گروانی انج کہنے دیئے پانی میلا ماٹی گوری اس ماٹی کی پتری جوری پتا دا میلا پانی ماں دی لال مٹی خون پانی میلا ماٹی گوری گوری گیر ویلا اس ماٹی کی پتری جوری اس طرح میلے پانی نال لال مٹی نال اس شریر دا چولا بنیا ہے اس مکان بنیا ہے اس دچ شریر دچ کچھ ماں دا یوگدان ہے کچھ پتا دا ماں باپ دی انس شریر دچ موجود ہے شبد تو سنسار آیا ہے تو سنسار دچ شبد موجود ہے کیونکہ آیا جو سنسار تو ہے اور اس شبد ہر وقت گونج رہا ہے جیسے شریر دچ ہر وقت ماں ہے شریر دچ ہر وقت پتا ہے پتا دی انس نو اسی اپنے شریر دچ ہوں کڑ نئی سک دے ماں تا دی انس نو اسی اپنی کایا دچ ہوں کڑ نئی سک دے برہ مند دچ ہوں پربو دے بولنو اسی کڑ نئی سک دے کیونکہ برہ مند آیا ہی بولتا ہے سارا آکار آیا ہی بولان تو ہے تو نہ بولانو کس تنا کڑیا جائے گا تو ویدک رشی کہند نے او بول سی او سوامی مہاویر کہند نے او بول سی او انکار عیساء کہند نے او بول سی لوگوز مہان پیغمبری پرش محمد صاحب کہند نے بول سی کن دھن گروہ نانک دیو جی مہارج کہند نے بول سی او انکار اس سارے اوتاری پرشان ہیں وقت وقت شبد بھی گلکیوں کیتی ہے وقت وقت آواز بھی گلکیوں کیتی ہے اس دن تو میں ایک ادارن دیندہ ہوں نہ بارش ہو رہی ہے موسلا دار ویڑے دیچ بار تھال پہ ہے تھالی پہی ہے لوٹا پہ ہے بارٹی پہی ہے گلاس پہ ہے سارے ہوں دیچ برخہ دا پانی پرویش کر رہے ہیں تھال دیچ بارٹی دیچ گلاس دیچ لٹے دیچ گلاس بھی بھر گیا ہے لوٹا بھی بھر گیا ہے تھال بھی بھر گیا ہے بالٹی بھی بھر گیا ہے گھڑا بھی بھر گیا ہے برساد دے پانی نے بالٹی دیچ کچھ اور آکار بنایا ہے کڑے دیچ کچھ اور آکار بنایا ہے گلاس دیچ اس نے کچھ اور آکار بنایا ہے تھالی دیچ کچھ اور بنایا ہے بھانیاں کر کے پانی دا آکار الگ الگ ہو گیا ہے پانی تے ہوئی ہے جو گھڑے دیچ پانی ہے وہی بالٹی دیچ ہے جو بالٹی دیچ ہے وہ ہی گلاس دے چھے اور جو گلاس دے چھے وہ ہی لوٹے دے چھے برتناں دا آکار الگ الگ ہون کر کے پانی دا آکار الگ الگ بن گیا ہر دا ہر ایک دا الگ الگ اکل سب دی الگ الگ سمجھ سب دی الگ الگ سنسکار ساریاں دے الگ الگ تے قریبن قریبن مادری زبان بھاشاوی سب دی الگ الگ جیسے کہ محمد صاحب بولے عربی دے چھے عیسہ بولے ہیبرو دے چھے ویدک رشی بولے سنسکرٹ دے چھے اور مہاویر بولے پالی دے چھے گرنانک بولے پراکرت دے چھے پاشا بھی الگ الگ ہر دے دی بنتر بھی الگ الگ ہر اک دی زبان بھی الگ الگ بھانڈیاں دے آکار الگ ال ہون کر کے کدھرے اوم بڑ گیا کدھرے او امکار بڑ گیا کدھرے لوگوس بڑ گیا کدھرے کن بڑ گیا کدھرے رام بڑ گیا کدھرے اور کو انیکاں ترہاں دے نام بڑ گیا دھن گرنانک دیو جی مہاراج بھی کہنے او مول شبد ہے او امکار اس واسطے گرنانک دی رسناتوں جو پہلا شبد نکلے ہے او امکار جو پہلا شبد ہے ایک او امکار او ہی ایک دونے جو پرماتما تو پرگٹ ہوئی اور اسے دون تو سارا جگت بنے اس نے دھن گرو گوبین سنگ جی مہاراج فرمان کردے نے او امکار آد کتھنی انا انادی کتھنی کیڑی ہے پہلے تو بھی پہلا بول کیڑا ہے او امکار اسے تو ہی جگت ہوئے اسے تو ہی سنسار ہوئے دھن گرو گوبین سنگ جی مہاراج او امکار آد کتھنی اناد او امکار آد ایٹھے تائنہ آنا جنہوں لکھ دیتا جاندہ ہے مٹا دیتا جاندہ ہے او امکار اے نہیں او امکار برے منڈ دیدو نہیں ہے اسے تو سارا جگت ہوئے کبیر دے ہردین جو پکڑے ہے او امکار گرو نانج دے ہردین جو پکڑے ہے او امکار دھن گرو گوبین سنگ جی مہاراج دے ہردین جو پکڑے ہے او امکار سوہمی مہاویر دے ہردے نے جو پکڑے ہے اوہمکار اور گروہ گوبین سنگھ جی مہراج تے اعلانیاں کہنے اوہمکار آد کتھنی آناد کھل کھن کھیال گروہ بھر آکار ای پری پورن پرماتما تیرا سب تو پہلے دا بول جو برہمندی دھونی پہلی آواز کی اوہمکار اسے تو جگت ہویا ایک بول اتنا شکتی شالی اسے تو دھوند ہو گئی اہی دھوند سما پا کے پانی بڑ گئی اہی پانی ٹھوس جیون دھارن کر گیا اور اہی ٹھوس مٹھی پتھر وکاس کر دے کر دے بنسپتی دی شکل اختیار کر گیا بنسپتی چل دی چل دی کیڑے مکوڑے پشو پکشی بڑ گئی اور پشو پکشی اند کال تک چل دے رہے وکست ہون دے رہے منخ بڑ گئے منخ بھی کدھی اپنا پوراں وکاس کر لیں دے پرماتماں دا روپ ہو جان دے دیوتا ہو جان دے سنت ہو جان دے پرماتماں دا روپ ہو جان دے اور لوگ کی کہنے نے منخ نہیں ہیں یہ تے ہون پرماتما ہے یہ تے ہون ایشو نے شبتوں سارا آکار آیا اور سب تو چیتن آکار ہے منخ شبت دے رہے ہی اس پرماتماں دے پرویش کرے گا اور جڑے پرویش کر جان دے دیں وہ کہے دے دیں دیں اسی ہون اسے دے روپاں جیسے دھنگرو تے ایک بہادر صاحب جی مہارائیدہ بول گرکر پا جے نرکو کینی تے اے جگت پچھانی نانک لین بھےو گوبند سن جن پانی سنگ پانی جس تاں سریتہ ساگر دچلین ہو کے ساگر ہو گئی اسی گوبند چلین ہو کے گوبند ہو گئی پگت کبیر بھی ایسا کہنے اب تو جائے چڑے سنگ آسن ملے ہے سارنگ پانی رام کبیرہ ایک بھے ہیں کوڑ سے پچھانی ان کبیر ہی رام ہو گئے رامدہ جو دوار سی شبر وہ دچ پرویش کر کے بھگت کبیر کے اندر اسی رام ہو گئے اسی رامدہ روپ ہو گئے تو جیسے ماں باپ تو یہ شریر آیا ہے شبد تو یہ برے منڈ آیا ہے اگر شبد تو برے منڈ آیا ہے تو شبد دے را ہی واپس جائے گا اس واسطے گرنانک دیو جی مہاراج کہیں دے نے مہو کے بولنہ بولی یہ ہے رسنا بڑی مہان ہے ایک کچھ ایسا بولے پربونال سنبند جڑ جاندہ ہے اس انادی پرماتمان دیج پرویش مل جاندہ ہے پر ایدے بول دور بھی لے جانگے منوک ایک بول ایسا بول دیندہ ہے ماں تو دور ہو جاندہ ہے رشتہ ٹوک جاندہ ہے ایک بول ایسا بول دیندہ ہے پتنی نے بولے ہے کہ پتی نے بولے ہے طلاق تک نوبت چلی گئی ہے سیاں نے کہیں دے نے لڑائی جھگڑیاں دے بیشتر کارن نوے بھی سدی کارن یہ رسنا ہے یہ زمان ہے چاہے پروارک جھگڑے نے چاہے ملکی جھگڑے نے چاہے قومی جھگڑے نے جھگڑیاں نچ نوے بھی سدی جو آدھار شلائے وہ زبان رکھ دیئے بولاں تو ہوں دے ایک بولی بولیا دروپتی نے مہا بھارت دا یگڑ یہ اندھے دا اندھا ہے دھرت راشتر اندھا دریو دھن اس اندھے پتا دا پتر اور دروپتی دی زبان تو بول نکل دا ہے یہ اندھے دا اندھا ہے اس ایک بول نے اتنا بڑا مہا بھارت کرا دیتا ایک بول ایک شبل ہے کئی دفع گرہ کلیشنو لئیے کئی دفع قومی ٹکراو یا ملکی ٹکراوانو بھی لئیے ٹھیک ہے انکہ ترہاں دے سوارت ہونگے لیکن نوے فیصدی ٹکراو دا کارن تے بولیے مدتان دی بڑی ہوئی مطرتا دشمنی دیش بدل گئی دوستی دشمنی دیش بدل گئی پتی پتنی دے سمبن تلاک تک جوا پہنچے ایک بول سنسار کرشتیانو درم بھرم کر دیں دے ایک بول منکنو پرماتمہ تو بھی دور لے جانتے اس سواستی صاحب کے دنے کی بولیے مہوں کے بولن بولیے جت سن دھرے پیار کی بولیے تو گرنانک دیو جی مہاراج کہنے امرتویلا سچنا وڈیائی ویچار علل صوا برم مہورد بچ اٹھ کے تو اپنی زبان دے نال صرف پرماتمہ دے نام دے علاق کر باکی گل چھوڑ صرف اس دے نام دا بول ہی بول اے نام تینوں پربو دے گرہ دے جب پرویش کرا دے گا اور تینوں پربو سروپ بنا دے گا پگت کبیر کہنے بابا بولنا کیا کہیے جیسے رام نام رو رہیے بول دیا منک رام دا روپ ہو گیا بول دیا منک نرنکار ہو گیا لیکن بول دیا منک بکار دا روپ بھی ہو سکتا ہے اے سواستے بانی کے اندیے بولت بولت بڑے بکارہ بھن بولے کیا کرے بچارہ بول کے ہی نرنکار پرگٹ ہوں دے بول کے ہی بکار پرگٹ ہوں دے رسنا ایسا دوار ہے جس تو آونہ بھی ہو رہے ہیں جامنا بھی ہو رہے ہیں اگر اے مٹھے بول بولے تو رسنا امرت میں ہی ہو جاندی ہے کیونکہ رسنا تے پرماعتما آ جاند ہے پرب جی بسے ساد کی رسنا جیدی زبان تے پرماعتما بیٹھ گئے ہیں وہ بول پرماعتما میں ہی ہے وہ جتنا بول دینے جیتا بولن تیتا گیان وہ جتنا ہی بول دینے بھگوان ہی پرگٹ ہوں دے پربہ پرگٹ ہوں دے رسنا تے اس دن مہانتہ تے سفلتہ سمجھ لو جیدن سف رسنا پرماعتما دا روپ ہو گئی اور رسنا مہا رس مانن لگ پئی اے ہی رسنا دی پرابتی دا مدہ ہے اے ہی لکش ہے اس دی پرابتی ہی ہی رسنا دی سفلتہ